اسلام علیکم امتیولا جان ایم جے ٹی وی آج ایم جے ٹی وی کے خاص مہمان عدیل سرفراز سینئر کورٹ رپورٹر آج دو اہم واقعات ہوئے ہیں پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور شدہ اس نئے قانون کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں براہ راس آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی دین کے تحت اور دوسری ڈیولیپمنٹ یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اسلام علیکم امتیولا جان ایم جے ٹی وی آج میرے خاص مہمان سینئر جنرلسٹ اور کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز میرے ساتھ موجود ہیں دو اہم واقعات ہیں سپریم کورٹ کی دو بڑی خبریں پاکستان تحریک انصاف نے آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ میں آج دائر کی جس میں پارلیمنٹ سے منظور شدہ اس قانون کو چیلنج کیا گیا جس قانون میں سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے فیصلے کو بظاہر غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے بارہ جولائی کا جو فیصلہ تھا اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے یہ دو اہم درخواستیں ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے پہلے طریقہ انصاف کی درخواست جو قومی اسمبلی سے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں جو ترمیم منظور کی گئی ہے جس کے مطابق جو مخصوص نشستوں کے لیے سیاسی جماعتیں فیرستیں جمع کراتی ہیں اگر وہ الیکشن سے پہلے نہیں جمع کرائی گئی بھروقت تو ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی اور دوسرا جو امیدوار اپنی سیاسی جماعت کی وابستگی کے حوالے سے اپنے کاغذات نامزدگی میں کسی سیاسی جماعت کا ذکر نہیں کرتے تو وہ امیدوار آزاد ڈیکلئر کیے جائیں گے اس قانون کے مطابق تیسری جو امیدوار حلفیہ بیان کے ذریعے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی سیاسی جماعت چھوڑ نہیں سکتے یا اس کو چھوڑ کے کسی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے یہ قانون سازی بظاہر ایک براہراست ایک قسم کا جواب تھی سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے اس فیصلے کا کہ جس میں سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت تسلیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان کے اس فیصلے کو کالا دم قرار دے دیا تھا جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آٹھ فربری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں آزاد ڈیکلئر کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کو انتخابی نشان ان کو پی ٹی آئی کو نہیں دیا گیا تھا جو بلے کا نشان تھا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ایسا کیا گیا تھا تو اس قانون سازی کے آنے کے بعد پی ٹی آئی نے اس قانون کو چیلنج کیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹ کے بارن جولائی کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے پہلے تو عدین صرف راہ صاحب پی ٹی آئی کی اس پرٹیشن کی طرف آتے ہیں پی ٹی آئی نے مختلف معاملات میں اس قانون کو چیلنج کیا ہے جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ قانون سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر محصر کرنے کے لیے یہ قانون لائے گیا ہے اور اس لیے جو سپریم کورٹ ہے اس قانون کو کالا دم قرار دے اور خاص طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کیونکہ اس میں آئین کی تشریح کی گئی ہے تو یہ سادہ اکثریت کی قانون سازی سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کالا دم جو ہے غیر محصر نہیں کیا جا سکتا تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر آپ ہی نے بتایا کہ کل ججز کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے تو کیا یہ پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے آج جو دائر کی گئی ہے اس کی اہمیت ہے کیونکہ ابھی تک تو شاید صدر مملکت نے بھی اس قانون پہ دستقات نہیں کیے جو شاید اب تک کر بھی دیے ہوں جس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے صاحب بلکل اس درخواست کی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس درخواست کی سگنفیکنس تو بہت زیادہ ہے مگر سوال پھر یہاں پر یہ اٹھتا ہے جو ابھی درخواست آنے کی اوپر آپ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی ہائی کورٹ کے لیول پر اس کو چیلنج نہیں کیا گیا اور یہ ایک اعتراض بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آئیت کیا جا سکتا ہے مگر ماضی میں ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ تو موجود ہے سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کی صورت میں جب وہ بھی اسی سٹیج پر تھا غالباً دستخط ہونا تھے ابھی اور چیلنج ہوا اور اس وقت جس سمرتہ بندیال کی سربراہی میں آٹھ رکنی لاجر بینٹ نے اس قانون کو معتل کر دیا تھا قانون بننے سے پہلے ہی اس وقت بھی صدر کے دستخط رہتے تھے باقی تو دونوں اے والوں نے منظور کر دیا تھا انہوں نے روک دیا تھا مشروط کر دیا تھا صدر کے دستخط بھی نہیں ہو پائے تھے اسی وجہ سے انہوں نے اس کا اطلاق کر دیا تھا اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے سر یہ تو ڈائریکٹلی وہ چلیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز سے متعلق تھا سپریم کورٹ نے کاؤگنیزنس لیا مگر یہ تو سپریم کورٹ کے ایک عدالتی فیسٹ کو بظاہر اپرینٹلی ریڈنڈنٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے لیا گیا ہے اور اب تو کئی سینئر وقلا جو ہیں ریٹائرڈ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ قانون ایک گراؤنڈ دے رہا ہے اس کو سٹرائک ڈاؤنڈ کرنے کے لیے کہ یہ ایک عدالتی فیسٹ کو ڈائریکٹلی انفلوینس کرنے کے لیے لیا گیا ہے اور ان دفیس اف ایٹ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جو ماضی کا اطلاق رکھا گیا ہے آپ نے پی ٹی آئی کی گراؤنڈ کی بات کی ایک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے ماضی سے اطلاق کیا ہے اس قانون کا اس سے پاکستان تحریک انصاف کو مقصود نشستیں نہیں مل سکیں گی وہ یہ کہتے ہیں اول تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہی سیٹ ایسائیڈ کیا جائے مگر دوسری جانے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ماضی سے اطلاق ہے یہ ایک انتہائی غیر قانونی ان کی نظر میں معاملہ ہے اچھا عدیل میری نظر میں اس میں وقت کی بڑی اہمیت ہے اور یہ وقت کے ساتھ مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا بھی وہ اس لیے کہ اگر پی ٹی آئی آج اس قانون کو چالنج نہ کرتی وان ایٹ فور تری کے تحت تو کل کا جو ججز کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا پھر اس اجلاس کے اندر یہ پٹیشن ٹیک اپ نہ ہو پاتی اور پھر اس کے بعد اجلاس معلوم نہیں کب ہوتا تو اگر آج یہ قانون کے خلاف یہ درخواست دائر نہ ہوتی تو کل یہ کیس ٹیک اپ نہیں ہو سکتا تھا سپریم کورٹ میں اور اگر سپریم کورٹ میں یہ کیس جو ٹیک اپ ہوا ہے اس کی سب سے اہم جو درخواست ہے جو پی ٹی آئی نے کی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ قانون پہ عمل درامت روک دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ عمل درامت فوری طور پہ نہیں روکا جاتا مثال کے طور پہ آج صدر عاصف علی زرداری اس قانون پہ دستکت کر دیتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن فوری طور پہ جو آزاد امیدوار ہیں اکتالیس امیدوار جن کو ابھی تک انہوں نے نوٹیفائی نہیں کیا فوری طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کو آزاد امیدوار ڈیکلیئر کر دے گا اور پھر ان کو آزاد امیدوار ڈیکلیئر کرنے کے ساتھ ہی جو اضافی نشستیں بچ جائیں گی جو پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی ان اکتالیس امیدواروں کے نہ ہونے کی وجہ سے تو وہ اضافی نشستیں حکمران اطاعت کو وہ نوٹیفائی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن اور وہ اگر سولہ سترہ نشستیں حکمران اطاعت کو مل جاتی ہیں آج اور کل میں تو فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اجلاس بلائی جا سکتا ہے اس کا حکمران اطاعت کی طرف سے صدر کی طرف سے اور پھر کوئی بھی ہنگامی بنیادوں پہ آئین میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے اور ایک دفعہ جب آئین میں ترمیم ہو گئی تو پھر یہ تنازہ جو ہے یہ صرف قانون کا نہیں رہے گا یہ آئینی سطح پہ چلا جائے گا اور جو زیادہ مشکل پیچیدہ اور زیادہ گمبیر صورتحال ہو جائے گی تو اس لیے میرے خیال میں آج پی ٹی آئی کی طرف سے درخواہ دائر کرنا بڑا ضروری تھا کیونکہ اگر ایک دفعہ آئین میں ترمیم ہو جاتی تو اس ترمیم میں آپ کو بھی پتہ ہے بہت سے ہمارے دوست بھی بتا رہے ہیں بار بار حسنات ملک بھی یہ سارا معاملہ جوڈیشل پیکج کا ہے چیف جسٹر قاضی فریسہ کی مدت ملازمت میں توسیق کا ہے یا دیگر ججوں کی بھی مدت ملازمت میں بڑھ سکتی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر پھر ان تمام ججز کی جو پوزیشن ہیں وہ بھی کمپرومائز ہو جاتی پھر پوری سپریم کورٹ کے اگر ججوں کی مدت ملازمت تین سال بڑھ جائے اگر آئیندہ انگامی بنیادوں پر پارلیمنٹ میں آئیند میں ترمیم کر کے تو پھر جو پٹیشن آئے گی وہ سارے ججز کو سننے میں بھی بڑے مسائل ہوں گے لوگ سوال اٹھائیں گے کہ ان کے تو مفادات ہیں یہ کیسے سن سکتے ہیں پھر تو چیف جسٹر کہیں گے کیونکہ سب کے مفادات ہیں چلو میں بھی بیڈیت ہوں پھر یہ فل کورٹ بیڈی ہے کیونکہ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے فل کورٹ بنا کے چیف جسٹر جس کے اس میں خود بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں فل کورٹ بنا دو اب تو ایڈاک ججز بھی آگئے ہیں اب تو تیرہ منی رہے ہیں اب تو انیس ہوگئے ہیں تو معاملہ بڑا گمبیر ہو سکتا ہے اس لئے آج پی ٹی آئی کی طرف سے یہ درخواست بیٹھ کرنا بڑا ضروری ہے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بھی این ممکن ہے کہ کل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس ہی نہ بلایا جائے گو کہ ہر جمعیرات کو یہ تیہ پایا تھا شروع میں کہ اجلاس ہونا ہے ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ دو میٹنگ دو دو ہفتوں کے وقفوں کے بعد ہوئی ہیں تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کل کو کیا میٹنگ بلائی جاتی ہے یا نہیں ہماری تو اطلاعات یہی ہیں کہ جمعیرات کو میٹنگ ہونا ہے اور اگر کل میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ کے ایجنڈا میں یہ جو آئینی درخواست آج پاکستان تحریک انصاف نے دائر کی ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے آپ نے بالکل رائٹلی اس بات کو پوائنٹ اوٹ کیا ہے کہ ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے اس پرٹیکولر کیس کے اندر آج کے دن اگر یہ درخواست دائر ہوئی ہے اور کل کو سپریم کورڈ پریکٹس انڈ پروسیجر ایک کمیٹی کے میٹنگ میں اس کی کاغنیزنس لیا جاتا ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ شاید حلق کے قریب ہوگا ادروائز اگر آئینی ترمیم ہو گئی اور اس میں میری تو جو اطلاعات انصار ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی کچھ انفرمیشن ہوگی وہ صرف جوڈیشل پیکج تک محدود نہیں ہے جس میں چیف جسس یا جڈیز کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس میں اوورال جوڈیشلی کا جو سٹرکچر ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک دفعہ آئینی ترمیم ہو گئی دھونس دھاندلی دھکے سے تو پھر چیف جسس کاظیفہ ایسا کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی کیونکہ وہ صرف یہ لوگ نہیں کہہ سکیں گے کہ چیف صاحب کی مدد میں اضافہ ہوگا پھر سارے ججوں کی مدد میں جب اضافہ ہو جائے گا تو چیف جسس کاظیفہ ایسا کمیٹی میں یہ بھی کہہ سکیں گے کہ کیونکہ ہم ساروں کا اب اس میں مفاجر جوڑ گیا ہے تو صرف مجھے آپ علاق نہیں کر سکتے ساروں کی مدد میں اضافہ ہوئے تو اس لیے حالانکہ بات یہ ہے کہ اصل فائدہ چیف جسس کو ہوگا اگر دھونس دھانلی اور دھکے سے آئینی ترمیم ہوگی اور باقی ججز کا تو تین سال کا اضافہ تو بیمانی ہوگا نہیں کل کو پارلیمنٹ تبدیل ہوتا ہے ان کے پاس دو تحیق سریعت آ جاتی ہے وہ آئینی ترمیم کو ہی ختم کر دیں دوبارہ سے بال کر دیں نہیں تو پھر مسئلہ وہی آئے گا کہ کیا ریٹروسپیکٹیو لی یا ماضی سے پھر نئی ترمیم کا اطلاق ہوگا چیف جسی کاظیفہ ایسا تو متھے لگ جائیں گے پھر جو بھی حکومت آئے گی اس کے وہ تو تین سال سے پہلے نہیں جائیں گے پھر یا ان کو 2009 کے تحت پھر ڈونڈنا پڑے گا سر دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ 2009 کے تحت وہ جائیں اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ وہ اپنی مدت ملازمہ جن کی ہے وہ اکٹوبر میں پوری کر کے عزت کے ساتھ سر بہتر تو یہی ہے ہم بات تو کرتے ہیں کہ دوسرے اداروں کی جو ایکسٹینشنز ہوتی ہیں وہ غلط ہیں تو پھر یہاں پر بھی یہ ایک طرح سے ایکسٹینشن نہیں ہے اور گزشتہ روز خیر انہوں نے کچھ زمین بھی دان کی ہے ریاست پاکستان کو کچھ تفہ دیئے اکتیس بتیس ہزار فٹ اگر یہ انچوں میں ہوتے تو اور بھی زیادہ ہوتی زمین نہیں سر پھر بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک اقدام اٹھایا گیا تو اس کو سرانہ چاہیے بڑا سرانہ چاہیے لیکن ان کی ذات کی طرف سے تو نہیں ان کے پورے خاندان کی طرف سے بہرحال نہیں اچھی بات ہے اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے اس کی تشہیر بھی ہونی چاہیے بہت اچھی بات ہے مگر اس سارے معاملے کا جو ہے ان کے عدالتی کنڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پانچ کنال زمین دے کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تین سال کی ایکسٹینشن انہیں مل جانی چاہیے کیونکہ وہ جو ایکسٹینشن بھی اگر ملتی ہے تو پینتالیس لاکھ کی اضافی تنخواہیں تین سال کی پینتالیس لاکھ کی اضافی تنخواہیں جو وہ لیں گے تو کئی لوگ تو اس پینتالیس لاکھ روپے کو بھی پانچ کنال پہ تقسیم کر کے ریٹ نکالنے کی کوشش کریں گے پندرہ 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 لاکھ روپے ہاں وہ معذرت کے ساتھ میں تو تین مہینوں کی جارتا ہوں یہ تو بہت بنتا ہے اور اس کو اگر آپ تقسیم کریں ہمارا تو حساب بھی ایک ہمزور ہو گیا ہے بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا اس معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک ان کا پرسنل ایک میٹر ہے یہ بھی ناظرین کی اطلاع کے لیے بتا دیں میرا تو فرض بنتا ہے یہ بتانا کہ ہمیں یہ خبر سپریم کورٹ سے نہیں آئی تھی یہ خبر حکومتی حلقوں سے آئی تھی میں نے کم فرم کم از کم یہ کی تھی سپریم کورٹ سے لیکن یہ خبر یہاں سے ایک ہوتا ہے نا اکتاثر یہ بھی تھا کہ ذاتی تشریر کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ کی سائٹ سے نہیں حکومت اس لیے بھی بعض ڈاکومنٹس کو پبلک کر دیتی ہے کہ بعد میں لوگ مکر بھی جاتے ہیں نا تو وزارت پبلک کر کے پکا کر لیتے ہیں بٹے نہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کی درخواست ہے آج کا دن پی ٹی آئی کے لیے بڑا اہم تھا اور اگر آج کے دن جو ہے یہ معاملہ فائل نہ ہوتا اور ججز کے میٹی جو ہے وہ آج کے دن یا کل کے دن وہ اپنی میٹنگ میں اس کو ٹیک اپ نہیں کرتی تو پھر بعد میں جو حالات پیدا ہوں گے وہ جیسے جسے منیب نے کہا تھا نا وہ تیرہ جنوری کے بلے کے نشان کے فیصلے کے بارے میں کہ کیسکیڈنگ سیریز آف ایررز جو ہی ہیں تو اگر آج کے دن یہ پی ٹی آئی اس ایکٹ کو چالنگ نہ کرتی ہے اور کل کے دن اگر جدیز کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوتا تو پھر ایسا کچھ ہوگا جو ناقابل تلافی ایرورسبل معاملات بڑے ہائر پیڈسٹرل پہ چلے جائے گی یہ جو جنگ ہے اور پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم اگر کر دیتی ہے اور نوٹیفکیشن جلدی جلدی یہ معاملے کو آگے بڑھا دیتا ہے تو پھر ایرورسبل اور ایرپریبل ڈیمیج ہو سکتا ہے معاملات جو اداروں کے درمیان تعلقات کو بھی چلیں اب آتے ہیں جی الیکشن کمیشن نے اب ایک نظر ثانی درخواست بھی دائر کی ہے الیکشن الیکشن کمیشن سے پہلے میں ایک اور نکتہ جو میں پی ٹی آئی کی درخواست میں جس کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے بارہ جولائی کا اس میں بنیادی طور پر جو آرٹیکل سترہ کا جو حق ہے تنظیم سازی کا شہریوں کا اس کو انڈورس کیا گیا ہے اب ابھی تک جو بارہ جولائی کا فیصلہ ہے اس میں آرٹیکل سترہ کا براہ راز کئی ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ یہ کوئی نظر ثانی نہیں ہے یہ ایک الگ کیس ہے اور جس میں الگ بینچ بھی بننا ہے آرٹیکل فیفٹی ون کا بھی غالبن اس میں ذکر ہے تو اس بارہ جولائی کے فیصلے میں آئین کی شکوں کا ذکر ہے الیکشن ایک کا ذکر بھی نہیں ہے جس وجہ سے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ تو آئین میں ترمیم سے ہی اس فیصلے کو غیر مستر کیا جا سکتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرٹیکل سترہ کا جو حوالہ پی ٹی آئی دے رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے دے رہی ہے کہ اس میں تنظیم سازی کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت تسلیم کیا گیا اور تب ہی اس کو مقصود نشطہ ملی ہے تو وہ انہوں نے بیسیکلی اس حق کو دو رہا ہے جو بارہ جولائی کے حکم میں دیا گیا ہے ایک سیاسی جماعت کو آرٹیکل سترہ کے حوالے کے بغیر اور معلوم نہیں تفصیلی فیصلے میں شہر اس کا حوالہ بھی ہو لیکن ایک اور اہم بات جو ہم سے رہ گئی کہ کل جو ججز کمیٹی بیٹھے گی تو پی ٹی آئی کی اگر یہ درخواست جو نئے منظور شدہ قانون کے خلاف دائر ہوئی ہیں اس کی سماعت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کے کمیٹی میں یہ اکثریت سے فیصلہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسس قاضی فائزی صاحب وہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں سر بات تو یہی ہے بہت سے ہلکوں سے یہ بات اب آ رہی ہے کہ چیف جسس قاضی فائزی صاحب کو اول تو خود ہی اوائیڈ کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق مقدمات پر اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب سیریز آف جو کیسز ہیں قاضی فائزی صاحب کی سربراہی میں سنے گئے ہیں پی ٹی آئی کے اور پاکستان تحریک انصاف نے اب بازابطہ طور پر متعدد مواقعوں پر ان کی اوپر اپنا اعتراض بھی ریجسٹر کروایا ہے تو انصاف خود کہتے ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے صرف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے تو جب ایک متاثرہ فریق آپ سے ہی مطمئن نہیں ہے آپ کے کنڈکٹ سے اور سمجھتا ہے کہ آپ آوائیڈ کریں تو آپ کو خود ہی آوائیڈ کر دینا چاہیے یہ نہ ہو کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی متنازع ہو جائے اس بیس کی اوپر یہ کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے ان کی جانب سے کچھ ایسی رائے آئے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ سینئر جڈس پر مشتمل پانچ یا سات روٹین لارجر بینچ بنا دیا جائے اگر ایسا ہوگا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا جو ڈیسیئن ہوگا وہ بھی شاید اس کی ایکسپٹیبیلٹی زیادہ ہوگی بجائے اس کے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بیٹھے اور پھر بینچ پر سماد شروع ہونے سے پہلے ہی اس بینچ پر سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کہیں کہ کیونکہ یہ جو منظور شدہ متنازہ قانون ہے جو ایمپیوڈ لیجسلیشن ہے اس کا براہ راست تعلق بارہ جولائی کے فل کورٹ کے حکم سے ہیں تو کیوں نہ وہی فل کورٹ اس معاملے کو دیکھے یا پھر انیس ججوں والی فل کورٹ دیکھ لیں اب اگر انیس ججوں والی فل کورٹ آگئی اور انیس ججوں میں اگر اکثریت جو ہے وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ جناب یہ قانون تو بالکل ٹھیک ہے اور اس کا مالی سے بھی اطلاق ہو سکتا ہے تو یہ تو سارا ٹیبلز مجھے نہیں لگتا کہ اکثریت اس وقت بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوگی اگر انیس بھی ہوں تب بھی کیونکہ ہم ان دو ایڈ آگ جڈس کا تو شمار کر رہے ہیں اس فل کورٹ میں مگر ان تین چار جڈس کا نہیں کر رہے جو پہلے والے فل کورٹ میں شامل نہیں تھے وہ بھی تو اپنا فیصلے پر نظر سانی کر سکتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے لیکن جسٹس اکیل عباسی ہیں جسٹس شہداد ملک ہیں جسٹس شاید بلال حسن ہے بہت سے جڈس صاحبان ہیں جو انڈیپنڈنٹ مائنڈ کے لوگ ہیں تو مجھے یہ لگے گا چیز جیسے قاضی فائز عیسیٰ اب اگر اس قانون کے حوالے سے بینچ پہ آنا چاہیں گے تو فل کورٹ کے علاوہ تو ان کا کوئی چانس آپ کو نہیں لگتا نہیں مجھے نہیں لگتا انس کا اور ان کو ویسے تو فل کورٹ پچھلی دفعہ بھی ان کی خواہش یہی تھی ان کی ہی خواہش پر نیپ یہ جو آپ کا مقدمہ ہے مخصوص نشستوں پر اس کا فل کورٹ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جو جڈس صاحبان اس سے متاثرہ ہوں گے جنہوں نے چیف جسز بننا ہے وہ بینچ میں شامل نہ ہوں پھر انہوں نے بعد میں یہ تجویز رکھی کہ فل کورٹ بنا دیا جائے تو ایونچلی شاید ان کی پہلے اپینین کچھ اور ہوگی آخر میں وہ پھر فل کورٹ کی ہی بات کریں گے اچھا عدیل اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کے طرف یہ بات جاننا بہت ضروری ہے ناظرین کے لیے کہ بارہ جولائی دوزار چوبیس کو تیرہ ججوں کی فل کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف نظر ثانی سپریم کورٹ کے قوایت کے مطابق ایک مہینے کے اندر دائر کی جا سکتی ہے تو مطلب یہ کہ بارہ اگست تک کا وقت تھا الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ نظر ثانی دائر کر سکتے تھے آج سات اگست ہو گئی ہے اور مطلب کہ پانچ دن ابھی رہتے تھے پانچ دن بھی الیکشن کمیشن انتظار کر سکتا تھا مگر الیکشن کمیشن نے آج کیوں ہنگامی بنیادوں پہ یہ نظر ثانی دائر کی ہے اس کی وجہ یہ ہے اور اس وجہ سے بھی یہ جلدی دائر کرنا پڑی کہ تفصیلی فیصلہ بھی ابھی نہیں آ رہا تھا اور پھر شاید کسی کو جلدی تھی کہ جناب آپ اگر نظر ثانی نہیں لگائیں گے تو پھر ہم قانون کے مطابق نوٹفائی کر دیں گے مخصوص نشستوں کو جو کہ بچی کچی مالگن عیمت ہے اکبران حطات کو تو یہ ایک قسم کا پریشر ٹیکٹکس بھی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آج نظر ثانی دائر کر دی ہیں اور اگر نظر ثانی فوری نہیں لگتی تو ہم سے نہ پھر گلا کیجئے گا پھر ہم تو جناب نوٹفائی کرنے کے پہ مجبور ہو جائیں گے تو اس لیے آج نظر ثانی دائر کی گئی ہے اور اس لیے بھی دائر کی گئی ہے کہ آج جب پی ٹی آئی نے درخواست دائر کر دی اور اس نے اس ایکٹ کو چیلنج کر دیا تو پھر ایک قسم کا ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک نکتہ مل جائے گا کہ پی ٹی آئی کی قانون کے خلاف تو فوری طور پہ شنوائی ہو گئی ہے اور بنچ بھی بنا دیا گیا لارجر بنچ لیکن نظر ثانی کے لیے جائجز آویلبل نہیں ہے تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی کی درخواست ہیں اس درخواست کے اوپر پانچ رکنی بنچ جو ہے وہ کیا دستیاب ہوگا فوری طور پہ اور جیسے ہم نے پہلے ڈسکاس کیا کہ اگر پی ٹی آئی کی قانون کے خلاف دائر کی گئی درخواست پہ پانچ رکنی جج فوری طور پہ دستیاب نہیں ہوں گے تو آگے آنے والے ہنگامی بنیادوں پہ جو کچھ ہوگا وہ تو بڑا ہی سیرس ہو جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی درخواست پہ جلد بن جائے گا جب ایک طرف کہتے ہیں چھوٹیاں ہیں اور دوسری طرح نظر ثانی کے لیے جج نہیں ہے تو دوسری طرح یہ بن جائے گا نظر ثانی کا مسئلہ اور ہے وہاں پر تیرہ ججز دستیاب ہونا ضروری ہے اور وہ تیرہ ججز اس وقت پرنسپل سیٹ پر موجود نہیں ہے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پانچ رکنی لاجر بینچ کی تو وہ آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے کل بھی بن سکتا ہے کیونکہ کون کون آمیلیبل ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب یہاں پر ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہاں پر ہیں جسٹس شاید بلال جسٹس نیم افغان ایون دو ایڈھاک ججز ہیں وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں تو ججز تو ہیں ساتھ آٹھ یہاں پر بھی پانچ ججوں کا بن سکتا ہے اگر چاہیں پانچ رکنی لاجر بینچ تو آج بھی سماعت کر رہے ہیں کلنگ کے قاضی فائزی سب بھی بنچ پر ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ اگر نہ بھی ہو پھر بھی پانچ رکنی لاجر بینچ تو نظر ثانی جو الیکشن کمیشن نے دائر کی ہے تو دیفنیٹلی وہ چاہیں گے کہ اگر پی ٹی آئی کی درخواست قانون کے خلاف لگ سکتی ہے تو پھر نظر ثانی درخواست بھی جلدی لگنی چاہیے لیکن جیسے کہ عدیل نے کہا کہ اس کے لیے تیرہ جدید چاہیے تو اب آتے ہیں کہ اس نظر ثانی میں ہے کیا اچھا نظر ثانی میں الیکشن کمیشن پاکستان نے بہت سی ایسی چیزوں کو تصور کر لیا ہے جن کا مقتصر حکم میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے جی عدیل آپ اس بارے میں کچھ بتانے چاہیے سر بلکل اب وان ایٹی سیون کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہولیسٹک ریڈی نہیں وان ایٹی سیون ہوتا کیا وان ایٹی سیون ہے مکمل انصاف کا اختیار یعنی کہ کورٹ جب کسی کیس کو سن رہی ہے تو اس طرح مکمل انصاف کی خاطر اگر وہ کوئی اضافی دستاویز منگانا چاہے کوئی گواہی یا شہادت ریکارڈ کرنا چاہے یا پھر ایسے لوگوں کو بلانا چاہے جو لوگ مقدمے کے فریق نہیں ہیں تو ان کو اضافی طور پر طلب کیا جا سکتا ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس مکمل انصاف کی ایک پاور ہے کیونکہ روایتی انصاف تو یہی ہے کہ جو فریق ہے ان میں فیصلہ کر دیں اور اگر دیکھا جائے تو آئین کی جب تشریح کی جاتی ہے کسی بھی آئین کی شک کی تو ضروری نہیں ہے کہ پھر مکمل انصاف کی ایک مکمل انصاف ہوتا ہے تو اس میں الیکشن کمیشن نے یہ تصور کر لیا ہے کہ جو بارہ جولائی کا سپریم کورٹ کا حکم ہے مقصود نشستوں کے حوالے سے اس میں مکمل انصاف کے نام پہ پی ٹی آئی کو حق میں فیصلہ دیا گیا ہے جو کہ فریق بھی نہیں تھی اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بارہ جولائی کا چار صفات اور مشتمل اس فیصلے میں کمپلیٹ جسٹس یا آرٹی کا لیکسوستاسی کا تذکرہ بھی نہیں ہے تو اس بنیاد پر اب یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محض سنی سنائی باتوں پر اگر کچھ لوگ کچھ نیجی محفلوں میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس کر دیا یا کچھ ہم جیسے جنرلسٹ یہ اپنی اندے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس کر دیا تو اس کو آپ جواز بنا کر کیسے اپنی ایک آئینی درخواست میں یا ریویو پیٹیشن کے اندر گراؤنڈ کے طور پر لے سکتے ہیں یہ بات انتہائی مزیکہ خیز بھی معلوم ہوتی ہے یہ اس ایک نکتے کے اوپر ان کا یہ ریویو ہے یہ خارج بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو جب بیسکس کا ہی نہیں معلوم جس فیصلے کو آپ چیلنج کر رہے ہیں وہ فیصلہ بھی آپ نے نہیں پڑھا اس فیصلے میں تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے کمپلیٹ جسٹس کیا گیا یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے ان آرٹیکلز کی بات کی جن کی تشریح کی ہے سپریم کورٹ نے جن کا ذکر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں نہیں ہے وہ تو پھر آپ نے بڑا رائٹلی اس کا جواب دیا کہ وہ تو ایک الگ کیس میں حوالہ دے رہے ہیں اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے یہاں پر تو الیکشن کمیشن اسی کیس کے اسی فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے اور اس میں بتا رہا ہے کہ بھائی اس میں وان ایٹی سیون کی تشریح کر دی گئے جو کہ ہمارے لیے آج خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے وان ایٹی سیون کی تشریح کی کیونکہ مقصد سرحکم میں بارہ جولائی کے میں کہیں آرٹیکل وان ایٹی سیون کا ذکر نہیں ہے اس میں سیمپل آرٹیکل ففٹی وان آرٹیکل وان زیرو سیکس جو قومی اسمبلی اور صوباری اسمبلیوں میں مقصود نشستوں کی تقسیم کے فارمولے کی بات کرتا ہے صرف اس کا ذکر ہے اچھا الیکشن کمیشن نے ایک اور جو دلچسپ بات کی ہے اپنی نظر ثانی میں الیکشن کمیشن بزد ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد جیسا جو کہ تیرہ جنوری بلے کے نشان کے فیصلے کے آتھر تھے مصنف سے انہوں نے لکھا تھا ان کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن نے ان کے بلے کے نشان مطلق فیصلے کی غلط تشریح کی ہے اس نظر ثانی کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائد جیسا غلط سمجھے ہیں اور وہ غلط کہہ رہے ہیں اپنے فیصلے میں کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کیا اور اس میں ایک دفعہ پھر اعادہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق نبھائی ہیں اور کسی قسم کی نہ تو آئین کی اور نہ قانون کی کوئی غلط تشریح کی گئی ہے اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے بلے کے نشان مطلق فیصلے کی بھی غلط تشریح نہیں کی گئی جبکہ چیف جسٹس قاضی فائد جیسا اور جسٹس جمال خان مندخین آخر جج خود مان رہے ہیں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گیارہ ججز نے تیرہ میں سے یہ تسلیم کیا ہے ہم نے تو کوٹ میں دیکھا ہے سر کوٹ کے اندر ججز صاحبان نے یہ بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے اس فیصلے کو بالکل ہی غلط مس انٹرپیٹ کیا ایون جسٹس منی بختر کی آپ بات کر رہے تھے جسٹس اتر من اللہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس عائشہ ملک ان تمام کی یہ اپینین تھی اور دو ججز جن کی بات زیادہ ہم وزن لے رہے ہیں کیونکہ جسٹس قاضی فائد جیسا جو ہیں وہ آخر جائی تھے تیرہ جنوری کے فیصلے کے جب وہ خود یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ جس پر عمل کیا ہے تیرہ جنوری کو اس کی غلط تشریح کی ہے اور یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی بھی ایڈیمنٹ ہے کہ بھئی ہم نے اپنے فیصلے پر بلکل ٹھیک ہم نے عمل درامت سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب وہ آ بیل مجھے مار والی بات ہے اب جو آٹھ رکنی اکسیرتی ججز ہیں جب وہ تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ اس فیصلے پر اثر انداز ہونے کی یہ کوشش ہے یہ باور کرانے کی کوشش ہے یہ اس کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے خود کو بچایا جا سکے اس تفصیلی فیصلے میں کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ اپینین ہے کہ اس تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کو نہ صرف یہ جو بارہ جولائی مقصود نشستوں کا معاملہ ہے اس کی اوپر مشکل ہو سکتی ہے بلکہ تیرہ جنوری کے فیصلے اور آٹھ فروری کے عام انتخابات سے متعلق بھی کچھ اہم آپزرویشنز سپریم کورٹ کا وہ فل کورٹ دے سکتا ہے اپنے مجارٹی ججمنٹ میں جس سے اب شاید خوفزدہ بھی ہے الیکشن کمیشن تو سم ایکسٹینٹ کے وہ ریویو فائل کر رہے ہیں میری نظر میں تو جو ریویو ہے سر یہ بھی ایک غیر معمولی سی صورتحال ہے کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے جس سے شاید وحید نے آپ کو یاد ہوگا دورانے سمات ایک موقع پر یہ سوال کیا تھا کہ ایک آئینی ادارہ وہ اتنا کیوں پوزیسیو ہو رہا ہے ملک میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ جائے کہ ایک آئینی ادارہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے تو اس محضب ملک کا چیف الیکشن کمیشنر تو اسے چند لمحوں میں استیفہ دے کے گھر چلا جانا چاہیے اس میں اگر تھوڑی سی بھی خواجہ عاصف صاحب کہتے ہیں نا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشنر سپریم کورٹ سے لڑائی کر رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ غلط ہیں آپ اپنا فیصلہ بدلیں اب تھوڑی دیکھ لیے تصور کر لیں کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ نہیں بدلتی اور بارن جولائی کے فیصلہ برقرار رکھتی ہے جس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشنر نے اس کے عراقین نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی تو پھر چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے کے گھر جائیں گے یا پھر بھی ڈٹر رہیں گے میں نہ مانوں مجھے تو نہیں لگتا کہ جانے والے ہوتے تو وہ دوزہ تئیس میں ہی چلے جاتے جب اس وقت جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے فیصلہ دیا تھا انتخابات کروانے کا اور انہوں نے انتخابات نہیں کروائے تو اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا تھا اور اب بھی وہ بزید ہیں کہ انہوں نے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کرنا اور اس کے اگینسٹ اپنے آرگیمنٹس بیلڈ کرنے ہیں کانٹیسٹ کرنا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو اور بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب سپریم کورٹ ایک طرف کھڑی ہے اور آپ کی اگزیکٹیو آپ کے یہ جو آئینی ادارے ہیں بشمول الیکشن کمیشن یہ ایک سائیڈ پر کھڑے ہیں اور یہ تیع ہو چکا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو قطن تسلیم نہیں کرنا ان پر عمل درامت تو دور کی بات ہے یہ جو اب قانون سازی کمنگ ٹو دیٹ اس میں بھی بظاہر تو یہی تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ بھئی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں اور وجہ کیا ہے کیونکہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ کیوں کر فریق بن رہا ہے چلیں پارٹیوں کی تو مخصوص نشستیں چلی جائیں ان کا کیا گیا ہے یہ تو ایک عینی ادار ہے نا سر آپ نے خود ہی کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ خوف ہے کہ معاملات پھر مخصوص نشستوں تک نہیں رکیں گے معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے آٹھ جنوری کو ہونے والے الیکشن میں کنڈکٹ معاملات فارم پنتالیس اور فارم سنتالیس تک بھی جا سکتے ہیں تو یہ شاید اس صورتحال سے بچنے کے لیے کمپلیٹ نہیں پھر کن پلیٹ جسٹس ہوگا تو آخر میں کوکلی الیکشن کمیشن نے ایک اتراز یہ بھی اٹھایا ہے کہ پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی تو پی ٹی آئی جب فریق ہی نہیں تھی تو پھر کیسے اس کو آپ نے ریلیف دے دی یہ بھی ایک اتراز اٹھایا گیا بلکل یہ اتراز اٹھایا گیا ہے مگر سب دیکھیں نا ایک چیز بلکل دیوار پر لکھی ہوئی ہے جس اتر میں نہیں لگیا آپ کو یاد ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں سب کو معلوم ہیں سب دیکھیں بے سے تیرا جنوری کا فیصلہ جب سپریم کورٹ یہ تسلیم کر رہی ہے کہ تیرا جنوری کے فیصلے کو غلط اس نے انٹرپریٹ کیا تو پھر وہاں سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل یہ آزاد یہ سب پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور جب پاکستان تحریک انصاف پارٹی ان کو اون کر رہی ہے تو سپریم کورٹ کون ہوتی ہے یہ کہنے والی جب اس کے سامنے تمام تر فیکس موجود ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں بڑی سادہ سی بات ہے نا اور اگر لیٹس ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے بھی جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی بات مان بھی لی جائے اگر ان کو مقصود نشستیں نہیں دیتے تو سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ آپ اجازت ہے آپ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں مسئلہ یہ ہے سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن پارلیمانی پارٹی نہیں مانتا کہ وہ ان کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے جائیں تو مقصود نشستیں ہیں ہر حال میں پندرہ سولہ کا جو فرق ہے وہ جسس جمال خان مندخیل والا فارمولہ جو کہ ہمارے ساتھی اسنات ملک کہتے ہیں کہ آخر دم تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بس وہ کچھ مل جائے جس سے آئینی ترمیم ہو جائے سارا جگڑا جوڈیشل پیکج کے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ججز کمیٹی کا اجلاس ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو اگر اس قانون کے حوالے سے پی ٹی آئی کی درخواست نہیں لگائی جاتی تو پھر تو ایک ار ریورسیبل اور ار ریپریبل ڈیمج ہو سکتا ہے جو کہ کسی بھی آئینی ترمیم کی صورت میں ہنگامی بنیادوں پر اگلے چند دن میں بھی سامنے آ سکتا ہے اور معاملہ صرف ایکٹ کا نہیں رہے گا پھر آئینی ترمیم کو چالنج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور پھر یہ ایسا ار ریورسیبل ڈیمج ہوگا جس سے خود سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہے وہ نہیں نکل پائیں گے کیونکہ ایک دفعہ آئینی ترمیم ہو گئی تو تمام ججز پر انگلیاں اٹھیں گی کہ یہ تو سارے اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں یہ کیسے کوئی کیس سن سکتے ہیں یہ پوائنٹ سکورنگ کا ایک موقع مل جائے گا سوشل میڈیا پہ ان تمام ٹراؤز کو جو شاید یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسس قاضی فائد صاحب کو ایکسٹنشن مل جائے پھلکل آپ کی بات درست ہے میں اس میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں لیکن یہ حقیقتن نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ان انفرام کیا جائے گا اور ترمیم سے مقاصد تو حاصل ہوں گے ہی ہوں گے مگر گراؤنڈز بھی تیار کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح اب یہ ناغذیر ہے چیف جسس قاضی فائد صاحب کا اس نظام کو مزید برقرار رکھتے ہوئے کندہ دینے کے لیے ان کا اس طرح عدے پر رہنا کیونکہ اگر چیف جسس قاضی فائد صاحب آج چلے گئے تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں چیف جسس قاضی فائد صاحب نے بقول اب آپ نے حسنات ملک صاحب کی بات کی کہ اس پورے نظام کو اس وقت انہوں نے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بیلنسنگ جو ہے نا ان کے گارنٹی ہیں گارنٹی وہ ہی ہیں گارنٹی جو ہیں یہ تو ایکسپائر ہو جاتی ہیں سر دیکھیں نا ان کی کوشش ہے کہ وہ ایکسپائر نہ ہو گارنٹی جو ہے تین سال تک چلتی رہے کیونکہ نو مئی آپ کو معلوم ہے کوئی معمولی سی بات نہیں ہے بہت سے لوگوں کے لیے ان کے لیے ایک وہ بون آف کنٹنشن ہے یہ جو بھی ہے اب نو مئی کے اوپر چیف جسس قاضی فائد صاحب کا جو سٹانس ہے وہ کسی اور جج کا تو نہیں ہے اور بھی کئی معاملات ہیں میرے خیال میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں قد اگل ایک ججتے آگئی ہے تو پھر حکومت نو معافی مانگ لینی چاہیے بات وہی ہے نا کہ اداروں کو اداروں کی اوپر علاق کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اپنا کام کریں ان کو اپنا کام کرنے دیں جسس منسور علی شاہ صاحب شاید زیادہ اچھا کام کریں گے چیف جسس کل کا ایک بار پھر ہم بتاتے چلیں کل کے ججز کمیٹی کی میٹنگ بہت عام ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی درخواست ایک آئینی معاملہ اٹھا رہی ہے پانچ رکنی بنچ بننا ضروری ہے مگر کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ابتدائی طور پر تین ججز ابوری کوئی حکم جاری کر کے اس کے بعد لارجر بنچ کو معاملہ بھیجوا دیا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک سے کسی بنچ میں لگ جائے درخواست جس طرح سے شیئی آپ کو یاد ہے نا کہ جس سے منصور علی شاہ کے سربراہ میں تین رکنی بنچ نے مقصود نشستوں کے معاملے کے اوپر الیکشن پشار آئی کورٹ کا آرڈر سسپینڈ کیا تھا لیپ ٹو اپیل گرانٹ کی تھی لگا سکتا ہے کسی تین رکنی بنچ کے سامنے اور موس پابلی وہ تین رکنی بنچ کمرہ دارت نمبر ایک میں بیٹھا ہو کمیٹی جو ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ جب تک وہ اکثریت سے فیصلہ کر سکتی ہے جب تک پانچ ججز اگر دستیاب نہیں ہے تب تک تین رکنی بنچ ایک ٹیکنیکل ماد ہے نا مقصود نشستوں والا معاملہ بھی جو تھا وہ بھی آیا تھا وہ پہلے تین رکنی بنچ کے سامنے تھا انہوں نے سٹے دے دیا سٹے دینے کے بعد دینے کے بعد معاملہ کمیٹی میں گیا اب یہاں پر بھی تو ہو سکتا ہے کل کو کمرہ دارت نمبر ایک میں جہاں پر کازی فائی سے سربراہی کر رہے ہیں تین رکنی بنچ کے وہاں پر یہ معاملہ اب رپٹلی آ جاتا ہے نا آفے سے غلطی سے بھی آ سکتا ہے غلطی سے آ جائے یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے وہ اس کی اوپر ایک عبوری حکم دے دیں اور معاملہ عبوری حکم کیا دیں کازی فائی سے نہیں نہیں سٹے کر دیں قانون کو یہ کیا کہہ رہے ہیں سٹے نہیں کریں وہ یہ حکم اس طرح کا دے سکتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم سنیں گے اس کو ہم لارجر بنچ کی طرف بیجیں گے اور ساتھ ایک نیچے تاریخ دے دیں جسا جسس منصور علی شاہ صاحب نے چھے مئی کو تین جون کی تاریخ دی تھی آج آٹھ اگست کو چیف جسس کازی فائی صاحب بھی سبتمبر کی کوئی تاریخ دے دیں اور نہیں یہ تو بہت بڑی غلطی ہوگی یہ معمولی غلطی نہیں غلطی تو نہیں سر غلطی تو آفس سے ہونی ہے نا سر بہت شکریہ بارال دیکھتے ہیں کل میرے خیال میں بہت ضروری ہے پی ٹی آئی کی پٹیشن پہ کسی نہ کسی بنچ کا بننا اور پھر نہ صرف بنچ کا بننا بلکہ اس متنازہ حکم کے حوالے سے کسی قسم کا عبوری حکم بھی جاری اگر نہ ہو سکا ہے اندہ چند دنوں میں تو پھر معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں اور معاملات اتنا گھمبیر ہو جائیں گے کہ پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ آپس میں دس پہ دس بھی ہو سکتی ہیں مطیولہ جان ایمجی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ